ساتر کے ساتھ اپنے محبوبین کو منتخب کر کے بھیجا خاص طور پر ناظرین اس سرزمین کے افق کے افق سے تاریخی کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنے اور کفر کی نہوستوں کو ایمان کی برکتوں میں بدلنے میں جہاں مختلف سلاسل کے صوفیہ اکرام کا کردار انتہائی اہم ترین ہے وہیں سلسلہ چشت کے بزرگوں کا کردار اپنی مثال آپ ہے اور سلسلہ چشت میں ناظرین جہاں کئی خانکائیں اسلام کے نور کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور کردار ادا کرتی رہیں گی انشاءاللہ وہیں تونسل شریف کی خانکا اپنی مثال آپ ہے لہٰذا آج تیروی صدی حجری کی ایک ایسی ممتاز حصدی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نظرانے مل کے پیش کرتے ہیں جو تونسل شریف کے آفتاب ہیں اور امام التاریکین برحان العاشقین غوث زمہ حضرت شاہ سنیمان تونسوی المعروف پیر پتھان رحمت اللہ علیہ کے مہتاب ہیں جنہیں عقیدت من انتہائی محبت سے حضرت خاجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کتب مدار حضرت خاجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جن کا خاندانی شرف اور خاندانی عظمت تو اپنی جگہ تھی اجداد کا اکرام بھی اپنی جگہ ظاہر مقدم تھا مگر آپ رحمت اللہ علیہ اپنی عبادات اور ریاضت اور مجاہدی کی وجہ سے مقام و مرتبے پہ ایسے پہنچے یعنی اس مقام و مرتبے پہ پہنچے کہ اس وقت کے تمام صوفیہ کرام پر آپ سبغت لے گئے تھے لہذا ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے جدیمجد حضرت خاجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی طرح پوری تندہی سے نہ صرف خلق خدا کی رحنمائی فرمائی بلکہ ان کی خدمت بھی کی اور سلسلے کی اشاعت میں اپنے تمام خدادات صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے رہے آپ کا اخلاق ناظرین انتہائی آلہ تھا علم و فضل میں علم و عمل میں لطف و کرم میں زہد و تقوی میں آپ ایک مجسمے کی صورت نظر آتے تھے کریم النفس انتہائی کریم النفس تھے دشمن ہو یا دوست ہو جو بھی آپ سے شرف ملاقات حاصل کرتا آپ کے اخلاق سے مطلب آپ کا گرویدہ ہو جائے کرتا تھا اور آپ کے اخلاق اس کے دل پر بہت اثر کیا کرتے تھے ہر ایک سے آپ خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے غریبوں اور بے قصوں کی طرف ناظرین آپ خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر میں ناظرین اہل دنیا کی ذرہ برابر بھی وقت نہ تھی چونکہ غریب نواز کے لائے لیے تھے اس لیے بے حد غریب نواز تھے غیر مسلم آپ رحمت اللہ علیہ کی ناظرین نگاہ کرم سے اسلام کے نور سے منور ہو جائے کرتے تھے ایک وہ وقت تھا ناظرین اب میں آپ بڑی کمال ایک بات بتاؤں کہ ایک وہ وقت تھا جب دن رات میں آپ کئی کئی پوشاک پہنا کرتے تھے اور قیمتی ہوڑے رکھا کرتے تھے یعنی شہنہ اندازہ آپ کا ہوا کرتا تھا پھر اپنے دادا حضرت پیر پتھان رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کا منصف سمالتے ہی وہ وقت آ گیا کہ سادہ سا پیراہن آپ کے لیے کافی تھا ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے اپنے سلسلے کی پہچان یہ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین آج لوگوں کی سمجھنے اور سلسلے والوں کے لیے خاص طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سلسلے کی پہچان پانچ وقت کی نماز باجماعت بتایا کرتے تھے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے کئی اسفار آپ نے کیے دیلی کے شاہی خاندان کے کئی افراد آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے بادشاہ بہادر شاہ زفر شہزادوں کے ساتھ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا آپ رحمت اللہ علیہ علیہ علماء کی اصلاح پر بھی خصوصی توجہ دیا کرتے تھے ناظرین آپ کا خیال تھا کہ علماء کی اصلاح سے مسلم سوسائٹی کا بڑا طبقہ خود بخود صحیح راہ پر آ جائے گا اور اس بات کی ضرورت ناظرین اگر آپ محسوس کریں تو آج بھی اسی انداز سے محسوس ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کی اصلاح کی جائے اور خانکائیں بھی اپنی اصلاح فرمائیں آپ رحمت اللہ علیہ کے ناظرین نظر میں وہ فراست تھی یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ تاریخی بات ہے ناظرین کہ آپ کا ایک بڑا اہم کردار ہے اس حوالے سے کہ وہ فراست تھی کہ جھوٹے مدی نبوت کے فتنے کے اٹھنے سے پہلے ناظرین اپنی خانکہ سے آپ نے اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی تعمیرات کا آپ کو بہت شوق تھا کونسہ شریف کیا چشتیا شریف کیا پاک پتن کیا اس میں اپنے مساجد خانکائیں لنگر خانے سرائے خانے بنائیں اور ایسی ایسی طرز کے بنوائے ناظرین کہ اس وقت کے ماہرین بھی انگوشت بدندہ رہ جائیں بس یوں سمجھ لیں کہ جہاں انسان سازی آپ کا شوق تھا وہاں تعمیر سازی جو ہے وہ بھی آپ کا ساتھ ساتھ شوق تھا